اسلام علیکم دوستو میں ہوں عرفان آج دس سپٹمبر ہے دن ہے منگل کا اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیہ پیدا کرے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے دوستو حضب اللہ نے ایک اور شہر کو نشانے پر رکھ لیا ہے اس سے پہلے جو ہیبریو میڈیا بتا رہا ہے اور جو سورسز بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کریات شمونہ مکمل تباہی کا منظر پیش کر رہا ہے کریات شمونہ کے بعد اب باری آگئی ہے ایک اور شہر کی اور اس پر کل سے پہلے حملے شروع ہو چکے ہیں اور بالکل اسی طرز پر حملے جس طرح کریات شمونہ پر کبھی ہوا کرتے تھے اور اب کریات شمونہ مکمل طور پر چھوڑ چکا ہے اب وہاں پر کوئی بندہ کوئی لوگ کوئی وہاں پر سیٹلرز موجود نہیں ہے یہ کون سا شہر ہے اور اس کو کس طریقے سے نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور وہیں پر آپ کو بتائیں کہ حزباللہ پہلی دفعہ غالباً ایسا ہوا ہے کہ حزباللہ نے اپنا ائر مزائر ڈیفنس سسٹم اس کو ایکٹیویٹ کیا ہے اور اسرائیلی تیاروں کو واپس بھاگنے پر مجبور کیا ہے اسرائیلی تیارے ایک بڑی لوپ بناتے ہوئے واپس بھاگنے کے لئے یہ تمام تر ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اس کے علاوہ حزباللہ نے مزید سائٹس اسرائیل کی اہم ترین مزید سائٹس ان پر حملہ کیا ہے اور وہیں پر ایک آپ کو بتائیں گے کہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جس کو اس وقت عالمی میڈیا تو کوریج نہیں دے رہا لیکن یہاں پر آپ کو اس کی مکمل افسوسناک واقعے کی تمام تر ڈیٹیل آپ کے سامنے آئے گی اور جورڈن کے بعد اب مصر میں بھی بلکل وہی کام ہوا ہے جو جورڈن میں ہوا تھا اور جورڈن میں جو کام ڈالا گیا کاروائی ڈالے گی اس کے آفٹر شاک سبی تک آ رہے ہیں اور جورڈن کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب برپا ہونے کیوں ہے جو کہ اس تمام ریاست کو اس تمام جو یہ مغربی زدہ جو مغرب زدہ حکومت ہے اس کو بہا کر لے جائے گا اس کی تمام تر ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مصر کا واقعہ اس سے بھی زیادہ کہیں زیادہ بڑا تھا جس میں آپ کو بتائیں گے کہ مصر کے اندر کیا ہوا بارڈر پر وہیں پر آپ کو بتائیں گے کہ یکرائن کے فوجیوں نے بغاوت کر دی ہے سرنڈر کرنا شروع کر دیا ہے اور اعلان کر دیا ہے کہ اب وہ روس کی طرف سے لڑیں گے بقاعدہ سے اس کی بھی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کی جائے گی اور سب سے پہلے ایک عجیب نظارہ دیکھنے کو ملا کل جب اسرائیل کے ففت جنریشن سٹیلتھ فائٹر جیٹ یہ انتہائی سوفیسٹیکیٹڈ ہیں جو کہ ریڈار کو بھی چکمہ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ دیکھا عوام نے دیکھا یہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ فائٹر جیٹ حضباللہ سے مار کھا کر ایک بڑی لوب بناتے ہوئے واپس آ رہے ہیں واپس بھاگ رہے ہیں اور ایک قسم کا ان کی شکست کا اعلان ہے یہ کہ حضباللہ نے اپنا جو میزائل ڈیفنس سسٹم ہے اس کو ایکٹیو کر دیا ہے اور اس کے نتیجے میں اب تیارے اب اسرائیل کے تیارے اس طرح سے دن دناتے ہوئے حضباللہ یعنی لبنان کے اندر نہیں گسیں گے نہ ہی وہاں پر کاروائیاں کر سکیں گے وہی پر اب باری ہے نہاریہ کی قریات شمونہ کے بعد اب نہاریہ کے اندر حضباللہ کے ڈرونز پہنچ گئے ہیں حضباللہ کے راکٹوں نے ان کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے نہاریہ کے لوگ اس وقت انتہائی زیادہ خوف زدہ ہیں اور نہاریہ کے اندر اس وقت ایک ہلکہ سا بھی سائرن بجتا ہے تو عوام جو ہے یہ چلی جاتی ہے شلٹرز میں بنکرز میں نہاریہ کے مطلق میں کل بھی بتا چکا ہوں اور مزید حملے کیے گئے ہیں نہاریہ کے اوپر اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم ترین بیس ہے اسرائیل کی اس کا نام ہے شانگا بیس شانگا بیس کیمپ پر آئی ڈی آف کا جو یہ کیمپ ہے وہاں پر حملہ کیا جاتا ہے حضباللہ کے طرف سے اور یہ کیمپ نہاریہ سے صرف تین کلومیٹر جنوب کی طرف واقع ہے اس کیمپ کو دھماکہ خیز ڈرونز جو ہیں ان سے نشانہ بنائے گا ان کو کامی کازی ڈرونز یا خود کچھ ڈرونز کہا جاتا ہے جن کے اندر دھماکہ خیز مواد نصب ہوتا ہے یہ جاکہ ٹکراتے ہیں اور بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں تباہی پھیلتی ہے اور اس طرح کے ڈرونز کے ساتھ ان کو نشانہ بنائے گے اس کے علاوہ ویسٹرن گلیلی کے اوپر راکٹوں کے ساتھ حملے کیے گئے اس کے اندر بھی بہت بڑے پیمانے پر تباہی مچی اور وہی پر اسرائیل کا سابق وزیر بینی گنٹس کہتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ حزباللہ کے اوپر فوکس کیا جائے غزہ کو چھوڑ دیا جائے لیکن غزہ کو چھوڑیں تو کیسے کیونکہ غزہ ایک ایسا کمبل بن چکا ہے جس کو اب اسرائیل چھوڑنا چاہتا ہے لیکن غزہ اس کو نہیں چھوڑ رہا اور اس کی واضح مثال ہے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر اندر جو ایکسز آف ریزسٹنس ہے اس اعلان کیا ہے کہ اٹھالیس گھنٹوں کے اندر اٹھارہ مرکاوہ ٹینکس تباہ کیے گئے ہیں اٹھارہ مرکاوہ ٹینکس ایک ٹینک کی قیمت لاکھوں ڈالرز ہوتی ہے اور جہاں پر اٹھارہ مرکاوہ ٹینکس تباہ کیے جا رہے ہیں وہاں پر اس علاقے سے کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے نکلو اب حزباللہ کی طرف رخ کرو اور وہاں سے جا کر لڑائی لڑو اور وہاں پر جا کر سامنا کرو کیونکہ ناردرن اسرائیل کو اس وقت جو اسرائیل ہے وہ مکمل طور پر چاہتا ہے کہ ناردرن اسرائیل میں بسنے والے سیٹلرز واپس آ جائیں کیونکہ یہ سیٹلرز اس وقت سنٹرل اسرائیل میں موجود ہیں اور جسے کہتے ہیں نا مفت کی توڑ کے کھا رہے ہیں اور وہاں پر یہ گورنمنٹ سے پیسے بھی لے رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کو تمام کی تمام سہولیات وہاں پر دی جا رہی ہیں اور اسرائیل کے اوپر بہت زیادہ بوجھ بنے ہوئے ہیں ایک طرف تو وہاں سے ریوینیو نہیں آ رہا ہے یعنی ناردرن اسرائیل سے وہی پر الٹا ان کو کھلانا پڑ رہا ہے ہوتلوں میں رکھ کے اور وہاں پر جو سنٹرز بنے ہوئے ہیں وہاں پر رکھ کے ان کو ان کو بقاعدہ سے پالنا پڑ رہا ہے اور اسی بات کو کوٹ کر رہا ہے اسرائیل کا سب سے بڑا اخبار یدیو تہر و نوت یدیو تہر و نوت کہہ رہا ہے کہ کریات شمونہ کے بعد اب نہاریا کا انفرسٹرکچر بری طرح سے ایک سائٹ سے تباہ ہونا شروع ہوئے اور آہستہ آہستہ نہاریا بھی تباہی کی طرف جا رہا ہے اور دوستو آپ کو یہ تصویر میں گڑھے نظر آ رہے ہیں اس میں آپ کو گڑھے نظر آ رہے ہیں یہ گڑھے یہ ان کی جو گہرائی ہے یہ تیس فٹ ہے یعنی نو میٹر کے قریب ہے یہاں پر بیس کیمپ لگے ہوئے تھے ڈسپلیسٹ پیلسٹینینز کے وہ تمام فلسطینی جن کو مختلف علاقوں سے نکالا گیا کہا گیا کہ یہ علاقے محفوظ نہیں ہے انہوں نے خان یونس کے علاقے المواسی کیمپ میں یہاں پر ٹینٹ لگائے ہوئے تھے اور اب جہاں پر گڑھے نظر آ رہے ہیں یہاں سے ٹینٹ آپ کو مکمل طور پر غائب نظر آئیں گے یہاں پر کم از کم بیس فیملیاں تھے بیس ٹینٹس لگے ہوئے تھے جو کہ ان تین گڑھوں کے اوپر لگے ہوئے تھے ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے یہاں پر جو مقبوضہ ظالم فوج ہے اس نے تین میزائل دا گئے ہیں ان میزائلوں کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں کون سے میزائل تھے ان میزائلوں کا تعلق ایمکے سیریز کے ساتھ تھا یعنی ایمکے سیریز کے یہ میزائل تھے اور دو ہزار پاؤنڈ وزنی یہ میزائل تھے جہاں پر آپ اندازہ کریں کہ جہاں پر یہ میزائل گرا ہے وہاں پر نو میٹر تیس فٹ گڑھا بن گیا ہے تو وہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پر رہنے والے انسانوں کا کیا بنا ہوگا لیکن آپ ڈھٹائی کی اور بے شرمی کی انتہا دیکھئے کہ نہ تو اس سے کسی مین میڈیا نے کوریج کیا کچھ نہیں بتایا کہ یہاں پر کیا ہوا لیکن جو ٹائمز آف اسرائیل ہے ٹائمز آف اسرائیل اس کو کوٹ کر رہا ہے کہ یہاں پر ہماس کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تھا انٹینٹوں کے بیچ میں کس قدر غلط بیانی اس کی انتہا کر دی گئی ہے کہ ڈسپلیس پلسٹینیوں کے ٹینٹس جہاں پر لگے ہوئے تھے ان کو حملہ کر کے وہاں پر کم اس کم چالیس لوگ شہید ہوئے ہیں جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں اس کے علاوہ اکسٹھ جو مزید لوگ ہیں وہ اس میں بری طرح سے زخمی ہوئے ہیں اور اس وقت جہاں پر جو ملبا ہے جو ریت ہے اس کے نیچے لوگ دبے ہوئے ہیں اور ان کے متعلق کوئی خبر نہیں ہے کہ ان میں سے کتنے زندہ بچتے ہیں اور کتنے ان میں سے شہید ہوتے ہیں اور آپ نے مکمل طور پر ملاحظہ کیا کہ کس طرح سے جوڈن کے ایک نوجوان نے جوڈن کے تمام نوجوانوں کے اندر ایک نئی روح پھونک دی ہے اس جوڈن کے نوجوان یہ جو مہر الجازی جس کا نام تھا اس کی وسیعت بھی سامنے آ چکی ہے اس وسیعت میں کیا لکھا اس نے وہ پڑھ کر آپ کو اس کے اوپر فخر ہوگا تمام اہل اسلام کو اس کے اوپر فخر ہوگا جوڈن کے بعد اب مصر میں بھی اسی طرح کا واقعہ پیش آیا ہے مصر سے ایک شخص نکلتا ہے اور مصر کے بارڈر پر پہنچتا ہے کار کے اندر کار میں یہ سوار ہوتا ہے مصر کے بارڈر کے اوپر اسرائیلی فوجی موجود ہوتے ہیں یہ ان کو رونتا ہوا آگے گزر جاتا ہے اور واپسی پہ پھر رونتا ہے اور واپس مصر کے طرف بھاگ جاتا ہے اس کو کوئی بھی اسرائیلی فوجی اس کو روک نہیں سکا لیکن اب اس طرح کے واقعات بتا رہے ہیں کہ یہ جو بارڈر کے علاقے ہیں یہ سیف نہیں ہے اسرائیلی فوج کے لیے ایک طرف مصر پر حملے شروع ہو گئے ہیں اور ایک طرف جارڈن کے اندر اس وقت انقلاب انقلاب کی آوازیں آ رہی ہیں اور وہاں پر واضح طور پر جو جارڈن کے اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم اس یہ جو اس وقت مغرب زدہ اس وقت رجیم جس نے جارڈن کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے ہم اس کو اٹھا باہر بھینکیں گے آئندہ آنے والے الیکشنز میں اور وہی پر آپ کو بتائیں کہ جارڈن کے جو مہر الجازی ہیں جنہوں نے تین اسرائیلیوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور خود بھی شہید ہو گئے انہوں نے ایک وسیعت چھوڑی ہے انہیں نے اپنے والد اور والدہ کو مخاطب کیے کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے گا لیکن میرے خیال سے میں نے بالکل ٹھیک کیا ہے میرا یہ کام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے بچے خواتین اور ہمارے نوجوان شہید کیے جا رہے ہیں ان کے خلاف ہمارے نوجوان یعنی جورڈن کے نوجوان اٹھ کھڑے ہوں اور ان کا مقابلہ کریں اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے اس شہادت سے میرے جو تمام جورڈن کے لوگ ہیں وہ تمام کے تمام اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور وہی پر تین مزید یہ رقمالی ہلاک کر دیے گئے ہیں ہم ماس کی طرف سے یہ ایسا جو ہیبڈیو چینل ہے ہیبڈیو چینل ٹویل یہ بتا رہا ہے لیکن اس کی تفاصیل یہ ہیں کہ جو تینوں یہ ہلاک ہونے والے لوگ ہیں ان کے نام نک بینر ایلیا ٹولیڈانو اور اس کے علاوہ رون شیرون یہ تین ہلاک ہوئے ہیں ہیبڈیو چینل بتا رہا ہے کہ یہ تین ہم ماس نے ہلاک کیے ہیں لیکن جو اصل حقائق اس کی یہ ہے کہ جب ائر سٹرائک کی تو اس کے نتیجے میں یہ تینوں کے تینوں ہلاک ہو گئے اور یہ واقعہ آج کا نہیں ہے یہ اصل بات یہ ہے کہ یہ واقعہ آج کا نہیں ہے گو کہ ان کو ڈیکلیئر صرف کل کے دن میں کیا گیا کل بتا گیا کہ یہ تینوں ہلاک ہو چکے ہیں لیکن یہ واقعہ ہے فروری کا لیکن فروری میں ان کو کیوں نہیں بتا گیا کیونکہ فروری میں عوام کے غز و غزب غصے سے بچنے کے لیے ان کو کہا گیا تھا کہ ان کو چھپا کر رکھیں اب یہ ڈیکلیئر کیا گیا اور اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں رشیہ یوکرائن جنگ کے حوالے سے کہ یوکرائن کے فوجیوں نے بغاوت کر دی ہے اور روس کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں وار کی یعنی جنگ کے درمیان میں اس طرح کا کام ہونا جو کوئی بھی ملک ہے اس کے لیے انتہائی خطراک ہوتا ہے اور یہ فوجی انہوں نے اعلان کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ہم روس کی فوج میں شامل ہونے کا اعلان کرتے ہیں کیونکہ بے تہاشا فوجی یوکرائن کے مر رہے ہیں یہ بھی فوجی جب گھر گئے تھے تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم روس کے شاتھ شامل ہونے کا اعلان کرتے ہیں اس میں اس سے پہلے کچھ جو امریکن ٹینکز تباہ ہوئے کچھ جو یوکرائن کے فوجی مرے اور یہ واقعہ ہے سمیتھرین کا سمیتھرین میں تباہی بہت زیادہ تباہی ہوئی اور وہاں پر یہ جو یوکرائن کے فوجی تھے انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم رشیہ کی فوج میں شامل ہوتے ہیں رشیان ڈیفنس منسٹری نے بتایا کہ وہے لیڈر کے قریب جنگ میں یوکرائنین فوجیوں نے سرنڈر کر دیا ہے رشیان فوجیوں نے کئی جگہوں پر قبضہ کر لیا اور سپلائی روٹ تباہ کر دیئے اور حملے سے پہلے یہاں پر پیپر گرائے گئے یہاں پر پرچے گرائے گئے کہ جو فوجی یوکرائن کے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں وہ سرنڈر کر دیں اور سرنڈر کے لیے فلان جگہ موجود ہے اور وہ ایک ویسیکل کی آرمی کا ایک ریڈیو سٹیشن تھا وہاں پر یہ لوگ گئے اور وہاں پر جا کر سرنڈر کرنے کا اعلان کر دیا ویڈیو دیکھے گا جی آپ نے ویڈیو ملائزہ کی اور اب ایک انتہائی خاص واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ نے تھم نیل میں پڑھا کہ اسرائیلی فوجیوں نے مسجد کے اندر گھس کر آزانیں دینا شروع کر دیں اسرائیلی فوجیوں نے ویسٹ بینک کے علاقے میں تین اسرائیلی فوجی ایک مسجد کے اندر گھستے ہیں اور آزان دے دیتے ہیں اس آزان کو سن کر اصل واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ آزان صرف ایک تضحیق کے لیے دی یہ آزان صرف اور صرف مسلمانوں کا مزاق اڑانے کے لیے دی گئی کہ دیکھو ہم نے تمہاری مسجد تباہ کر دی ہے اور ہم اس میں خود اب آزان دے رہے ہیں لیکن یہ ہوا کیا یہ آزان دینا ان کو مسیبت میں ڈال گیا ان کے لیے مسیبت کھڑی کر گیا آزان انہوں نے دی اس کے بعد اسرائیل کے جو فوجی تھے جو کامریڈز تھے جو ان کے ساتھی تھے وہ آئے مسجد میں اور کہا کہ یہ مسجد تو نو گو ایریا ہے یہاں پر تو کوئی داخل ہی نہیں ہستا ان کو لگا کہ فلسطینی واپس آگئے ہیں اور انہوں نے ان تینوں فوجیوں کو ہلاک کر دیا فائرنگ کر کے اور اس طرح سے ان کو آزان کی آزان کا مزاق اڑانے کی ان کو سزا ملی دوستو یہ تھی اس وقت تک کی اہم ترین اپ ڈیٹ اسرائیل پلسٹین جنگ رشیہ یوکرائن وار اور دنیا بھر سے خبروں کے متعلق اہم ترین اپ ڈیٹ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار کیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا خدا حافظ